یہ بھی پاگل گاڑی کی طرح ہے یہاں سیل لگتے ہیں یہاں سے اون ہوتی ہے باقی یہاں کھلی ہوئے پڑی ہوئے ہیں آپ کو وہ دکھا دیتے ہیں یہ کتنے گرام کی ہوتی ہے یہ پیس ہے یہ چار سو روپے کا پیس ہے چار سو روپے کا پیس ہے پان سو روپے کیجی کا یہ ہے ڈبا صرف یہ ڈبا ڈیمیش کی وجہ سے سستہ آیا ہوئے ورنہ یہ دو ہزار ڈائی ہزار روپے کا ایک ڈبا ہے اس کا شیمپو ہے سنی ٹیزر ہے کیا حساب ہے یہ ساڑھے تین ہزار روپے کیجی ہے ساڑھے تین ہزار روپے کیجی یہ نہ پورے پاکستان میں آپ کو کسی کے پاس ملے گا نہ دکھے گا صرف دکھے گا اور ملے گا ہمارے پاس ہی اٹھارہ سو روپے کیجی کوریان اور چائنہ تقریباً یہ ساٹھ روپے کی کچھ کی پڑتی ہیں یہ نائٹ لوشن ہے راعت کو لگا کہ سو جو صبح اکھے خوش کر لے ستر ستر بے کی دیر ہے ساٹھ ساٹھ ستر ستر بے کی دیر ہے جو کہیں بھی یہ اتنے کی نہیں ملتی السلام علیکم جناب میں ہوں محمد عاصفان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل روڈ ریپورٹرز تو اس وقت ہم موجود ہیں شیر شاہ سوراب گودام میں اور سوراب گودام میں یہ رشید کاسمائٹکس ہے جن کی ہم پہلے بھی ویڈیو بناتے رہے ہیں ویسے ان کا مین جو کام ہے وہ کاسمائٹک کا ہے تو کاسمائٹک تو ان کے پاس موجود ہے لیکن اس وقت جو بہت بڑی تعداد ان کے پاس ہے وہ ان گاڑیوں کی ہے اور یہ ٹوائز ہیں تو آن لائن جو کام کرتے ہیں وہ بھی یہاں سے لے کر اس کو سیل کر سکتے ہیں تو کس قیمت پر ہے کون کون سے پرڈکٹس ہے آئیے آپ کو دیکھا دیں ہمارا گودام یہ شیش شاہ سوراب گودام میں ڈی سیون ہے ڈی سیون ڈی فور ڈی سکس ہمارا ہے اور شیریل نام ہے میرا شیریل کیا کیا ہوتا ہے آپ کے پاس ہمارے پاس کوس میڈک بھی ہوتا ہے بہت ساری چیزیں اترتی ہے آپ کو پتہ ہے لائنڈ میں تو ہر چیز اتر دی ہے دنیا کے ہر چیز برانڈ گریان پرسیو میں ابھی یہ کھلونے مجھے کچھ زیادہ وہ دکھ رہا ہے یہ کون سے کھلونے ہیں یہ کھلونے کورین کے کھلونے یہ ابھی اتر ہے ٹریک والے ہیں یہ ٹریک بنتی ہے اور دو اس میں گاڑیاں ایک چارجر ہے نا تو یہ سیل لگ کے چلتی ہے آپ کا یہ کھلاوہ پیس میں دکھا دیتا ہوں یہ تو کھول کے دکھاؤ جارا ہے یہ کھول کے اس لیے کیونکہ یہ سارا ہے نا سیل ہیں کتنے ہوتے ہیں اس میں کارٹن میں بھوڑے میں تو بیس پیس ہوتا ہے اور یہ تیس پیس کا بھوڑا ہے نا پانچ سو روپے کیجی ہے یہ کتنا کلو وزن ہوگا اس کو بھئی کوئی چھے سو گرام کا ہے تو کوئی آدھا کلو کا ہے بھوڑا کتنے وزن کا ہوگا بھوڑا ہے تقریباً دس پندرہ کیجی کا ہے دس پندرہ کیجی کا تو کسی کا پڑھے گا یہ اگر سیادہ لیتے تو ہم ان کو کم کر کے لگا دیتے ہیں بھئی چار سو روپے لگا کے دے دیتے ہیں سیادہ بھوڑا لیں گے تو چار سو روپے بھی پڑھ جائے گا چار سو روپے میں دے دیں گے بھوڑا بیس پچیس ایک ایک گاڑی ہے یہ پیس کے ساتھ سے یہ جو پاگل گاڑی دیکھئی آپ نے جو اکثر بولڈر میں پاگل گاڑی ملتی ہے اسی کی طرح یہ اسی کی طرح ہے اسی کی طرح ہے یہ بھی پاگل گاڑی کی طرح ہے یہاں سیل لگتے ہیں یہاں سے ہون ہوتی ہے باقی یہاں کھلی ہوئے پڑی ہیں آپ کو دکھا دیتے ہیں اچھا یہ کتنے گرام کی ہوتی ہے یہ پیس ہے یہ چار سو روپے کا پیس ہے چار سو روپے کا پیس ہے پان سو روپے کیجی کا یہ ہے ڈبا صرف یہ ڈبا ڈیمیش کی وجہ سے سستہ آیا ہوئے ورنہ یہ دو آزار ڈائی آزار پی کا ایک ڈبا ہے اس کا لینے جاؤ تو زیرو میٹر یہ کوریان کا حوال تو یہ کہیں ملے گا بھی نہیں کیونکہ شرشہ میں اترتا ہے یہ تو باقی آپ کو کھلے ہوئے پیس دکھا دیتے ہیں باقی یہ بہت سارا سطوب اترا ہوا ہمارے پاس لوگ یہ آپ سے لے کے آن لائن بھی بیچ سکتے ہیں جی جی بیچ سکتے ہیں کیوں نہیں بیچیں گے تو یہ ریٹیل کتنے کی بکتی ہے یہ پریک بھائی ابھی ایک نے ہمارے سے لے کے گئے تو اس نے ماشاء اللہ رمضان میں جو ہے نا ستہ سو روپے کی ایک بیچی کمائے اس نے ہمارے سے اس نے تین سو کی کچھ کی خریدی تو ستہ سو روپے کی بیچی اس صحیح ہوتے ہیں سارے کلوں نے دیکھو کوئی گیرنٹی نہیں ہے نہ ڈبا پہ ایک مال ہے زیرو میٹر مال ہے ہمارے پاس بھی ہم نے کھولی تو ایک چالو نکلی پھر بھی گیرنٹی کیوں نہیں دیتے کہ باہر کی چیزیں ڈھ میں دھو گھاڑیاں ہے اور یہ ٹریک ہے یہ میں ایک ڈھائیٹنگ والی ہیں اور ایکentesلائیٹنگ والی ہے اپنے والی یہ ڈھائٹنگ والی ہے اس کے ٹریک الگ ہیں اس کا ٹریک الگ ہے اس کا چارجر ، بکander bred classification worthy ہے یہ بھی وہی ہیں اور یہ اور 48 روپے پڑی آگا آب گرے اور یہ تیجل میلیں گے تا 400 روپے کیجی کی پٹریاں تھوڑی کم ہوں گی اور چارجر ہوئی ہوگا اور صرف گاڑی سنگل ہے یہ بھی اسی کی طرح ہے اس میں دو گاڑیاں لائٹنگ آئی ہے اے سی کی طرح مگر اس کی چھوٹی ہے ٹریک میں پر فیوم میں یہ پڑے ہوئے ہیں دو سو روپے کی لائٹ میں لگا دی دو سو روپے کی لائٹ ہاں یہ والے باقی جو آئی لیور ہیں وہ کوپی ہیں یہ چائنا ہے الکی کو لیٹری کی چائنا کی آتی ہے جو یہ ڈائی سو روپے کے تین سو روپے کے بکتے ہیں مگر دو سو روپے میں تو آج کل آپ کو ہی پتہ ہے خالی بوتل بھی کوئی نہیں دیتا بھائی ہم تو پھر بھی بھری ہوئی دے رہے ہیں دو سو روپے کی ہے جی خالی بوتل بھی کوئی نہیں دیتا اور یہ اوپر والی پڑی ہوئی ہیں یہ سات سو روپے کی برانڈ ہے اس میں لوگ دو دو ہمارے پاس ہے پورے پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہے پرشیم میں چھوٹی پوکٹ پرشیم یہ بھی برانڈ ہے پانچ سو رو پہ گٹے پانچ ہے دو سو تین سو رو ایک بکتی ہے لاسٹنگ بھی اچھی ان کی یہ لو ایک یہ بھی پرشیم ایوان کی پیسے تو یہ بہت میگی ہے پیرانڈ پرشیم میں یہ تو ایوان یہ ہوتی صحیح ہی ایک سپائر تو نہیں ہوتی نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے یہ لو ڈبا بلکل ڈیرو میٹر ڈبا ہے کیوں کہ آوال تو یہ پیری نہیں لکی ہوتی باہر کی چیزیں ہوتی ہے باقی یہ سکین گیر کی ایٹ میں اس میں ساری آئی لیول کی برانڈ چیزیں آتی ہے ایک دو دکھانے ہوتی ہے یہ کیا ہے کیا چیزیں بتاتے رو شیمپو ہے سنی ٹیزر ہے کیا حساب ہے یہ ساڑھے تین ہزار روپے کیجی ہے ساڑھے تین ہزار روپے کیجی ہے نا پورے پاکستان میں آپ کو کسی کے پاس ملے گا نا دکھے گا صرف دکھے گا اور ملے گا ہمارے پاس ہی ہمارے پاس ہی اترتا ہے اور لبستک ہیں اٹھارہ سوڑے کیجی ہاتھ ہیں ہمارے پاس ہیں گھریا اور چینہ کھدی میں کتنی پس چکے جاتے ہیں تقریباً یہ ساٹھ روپے کی کچھ کی پڑتی ہیں hi korea اور چینی 60 سے روپے کچھ کی پڑتی ہیں کہ ساری اس نے ملے بھی سکتے ہیں صحیح 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 پاکی یہ شیمپو ہوگے یہ لو اور اس میں لے شیمپو بھی چھے سو روپے کے میں سے تو یہ آپ کوئی پتہ ہے نو سو آزار پر کا تو بکتے ہیں پاکستانی یہ تو پھر بھی باہر کے ہیں اگر اوریجنال ہے کاپی تو نہیں ہے نہیں نہیں اور اس نے لے شیمپو اس کی کونٹیلی اچھی خاصی تھی ابھی تو یہ کم ہے اور ایک چائنہ والا ہے اس میں چائنہ والا پان سور بک ہے اور یہ کیا رکھا وہاں کیا چیز یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ نائٹ لوشن ہے یہ بھی برانڈ اس کا بھی مال اچھا خاص آیا تھا لوریل کے ساتھ مگر یہ بھی بگ گیا پچیس سور پہ کیجی میں دیا یہ نائٹ لوشن ہے رات کو لگا گے سو جا سبا اکھے خوش کر لے آگے یہ ساری چیزیں لگی ہوئی میکتنے یہ چھوٹی چھوٹی آئی شید ہوگی رہا ستر ستر بے کی دیر ہیں ساٹھ ساٹھ ستر ستر بے کی دے رہے ہیں جو کہیں بھی اتنے کی نہیں ملتی کتنے کی یہ ستر بے گی کوئی ساٹھ روپے کی کوئی ستر بے گی اس کی ایوریس میں جو سو والی لاڈ آج کل چل لی ہے یہ کونسی یہ کھلیٹر والی آئی شید ہے سپورٹر ہو گئے یہ نبی روپے کے اسی روپے کے دے رہے ہیں آئی شید کٹے ہو گئی پندرہ سو روپے کیجی میں کتنی آجاتی یہ کلو ہے یہ تو ابھی الگ الگ ویٹ ہے جیسا یہ ہو گیا یہ بارہ بھی آ جاتی چوبیس بھی آ جائے کیونکہ چھوٹی ہے وزن کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ کتنے کی بڑے گی ہے یہ والی تقریباً ایک سو ساٹھ روپے ایک سو پشاہ سو بھی پڑے گی ایک سو پشاہ سب کیا رکھا ہے یہ اوائل ہے لوشن ہے کریم ہے پوڈر ہے سپین کا پوڈر اترا تھا بھی ہمارے پاس جی سپین کا پوڈر ہے جی سپین کا پوڈر ہے کتنے کہیں یہ ڈائی سور پہ کہیں ایک ڈبا جی سی لے منا کھول گے دکھا دیتے ہیں چاہنے چاہنے اب ابھی یہ پچیس سو روپے کیجی ہے پچیس سو روپے کیجی ہے جیسے یہ وہ آئیٹم ہو گئی یہ مارکٹ میں اس کی ساڑھے تین سو پونے چار سو روپے کی اولسل ہے ہمارے پاس یہ ڈائی سو کچھ کی پڑڑی ہے یہ تقریبا سب تائیس سو روپے کیجی میں آتے ہیں سب کا الگ الگ ویٹ ہے کوئی آتا ہے دو آتے کوئی زیادہ آجاتا ہے کیونکہ ویٹ کا اوپر ہوتا ہے نا یہ ایپ سی کا مال ہو گیا یہ بھی برانڈ ہے اس کی کوفی اسکریپ چودہ پندرہ ایٹ میں ہے کھلو نہیں یہ لو بتاؤ اس کے بارے میں یہ اس کا چارجر ہے یہ گاڑی ہے یہاں سیل لگتے ہیں پٹریاں دو آپ کے ساتھ سے جو جل کرے جسے جل کرے بناو یہ چارزنگ ہوتی ہے یہاں سے چارزنگ ہونے کے بعد یہاں سے ہون ہوتی ہے یہ گاڑیاں بھی چارز ہوتی ہیں جی یہ گاڑیاں اسی کے ساتھ چارز ہوتی ہیں نا پھر چلتی ہے یہ کیسا بھئی یہ وہی پانچ سورپے کیجی والا اگر تازہ لیتا ہے تو بھورا لیتا ہے تو چار سورپے لگا گئی دے دیتے ہیں کونٹے ڈیوالا یہ ہے کہاں کے چلونے یہ کوریان ہے اور دوسرا دوسرا یہ رہا یہ سنگل گاڑی یہ سارے بیٹی سے چلتے ہیں چلتے سارے یہ چارجر سے یہ سنگل گاڑی ہے اس کا بھی چارجر ہوئی ہے صرف اس میں گاڑی سنگل پٹھنیاں کام ہیں ایک یہ کہاں یہ دوسرا والا یہ لائٹنگ والا ہے اس کی گاڑیوں میں لائٹنگ ہے چارجر الگ ہے صرف یہ ڈببا ڈیمیز کی وجہ سے جو انہیں سستہ آیا ہوئے ڈیوالا یہ بہتنا یہ دو دو آزار ڈائی ڈائی آزار پی خلون ہے یعنی ڈائی اڈار پی خلونا چار سور پہ میں دے رہا ہوں کہ تینسا روپے میں دے رہا ہوں یہ اس کا چارجر ہے اس کی گاڑی لائٹنگ والی ہے جائے دیکھ رہے ہو لائٹنگ لگی وہی ہے یہ پٹھ رہے ہیں ہے کہ یہ ابھی ایک گراغ میں ماشاءاللہ نکالا ہوا ہے جا رہا ہے سیسے ہر روز یہ بکتا رہتا ہے ابھی اتر ہے ماشاءاللہ کچھ ٹیم ہوئے اور بکتا رہتا ہے یہ شیر شاہ سوراب گدام میں ڈی سیون ڈی فور ہمارا ہے کسی سے بھی پوچھو گے رشید بھائی کا کوسمنٹک کا گدام کہاں پر ہے وہ پتا دے گا نمبر ہے نمبر ہے zero three two zero double two nine four five two three پھر بتا دیتا ہوں zero three two zero double two nine four five two three یہ ہمارا نمبر ہے